نارین پور میں چوبیس اگس کی دیشان ویپاری ہنس راج گرجر پر جان لیوہ حملہ کرنے والدو بدماشو کو گرفتار کیا گیا ہے بانسور ڈی ایس پی سنیل جاکھر نے بتایا چوبیس اگس کو کرانا ویپاری ہنس راج گرجر پر لوٹ پارٹ کی نیز سے جان لیوہ حملہ کر دیا تھا جس کو لے کر پولس کی ٹیم گھٹیت کر آس پاس کے سسٹی وی کیمرے کھنگا لے گئے مان سنگھ پتر کیلاش باوریہ بسی جوگیان محیش پتر سلطان باوریہ کو باپردہ گرفتار کیا ہے انہوں نے بتایا گھٹنا میں شامل باقی بدماشو کی تلاش جاری ہے آپ کو بتاتے چلے بدماشو گرفتاری کو لے کر آج نووے دن قصد ویباسی نے بازار بند کر والک شیطر کی مہا پنچیت بلائی صبح نوو بجے سے ہی مہا پنچیت جاری ہے اس دوران مہا پنچیت میں پور منتری ڈاکٹر روحیتاز شرما، راکیش دائما، مولچند گجر سہیت ہزاروں کی سنگھیا میں گرامین ویپاری موجود رہے میں نے بہت پہلے سے پسلے تین سالوں سے کہتا آ رہا ہوں کہ مانیے امیڈ کرجی کے دوارہ جو سمیدھان بڑھائے گیا تھا اس سمیدھان کا ست پرسط پالند راستان سرکار نے چوانی کے آنے چار سال کے پیرید میں کسوٹ، ٹیمانی، گلدہ کرتی، گوڑیاں چلاتے رہے پھرٹا، سلکھا، گلدہ کرتے رہے اور آج اس کا بیتی جہاں نکلا بھارک سوز میں گوڑیاں چلی، لوٹ پارٹ ہوئی، بہن بیٹیو گل اینجات، روٹی، ماندہ بھائے اور تھانا کچیڑی سم بکے رسپت، رسپت ہوئی، سڑکے بگڑ گئی، پانی کی ویمسکہ بگڑ گئی تو اس کے چلتے آج نارانپور میں ایک نبیوں کی آنکھ نکال دے گی بڑا جکانہ پر رہا تھا اور سارا نارانپور ایک جوٹ ہوگا سارا بجار ان بجار نے ان کا ساتھ دیا اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پرسو 31 تاریخ کو جب ہم نے ایس پی سے بات کی ہم نے کہا سب بڑا انجولن ہوگا اور گہراں بھی ہوگا تو اپری یہ گھٹنا بھی گھٹ سکتے ہیں ایس پی نے کہا مجھے ایک دن کا سمیت مجھے ایپی ایس رنجیتہ پر بہت پروسا تھا کیونکہ نئی لڑکی اور لڑکی ہے اور ابھی بڑھتے ہی تو کوئی عدیقاری جھوٹنے ہوتا ابھی سچی ہے اور بھگوان کی کرپا ہے تب ہی تو ایپی ایس بڑھی اس نے جیسا کہا وہ ایسا کیا اور میں اس کا دنیا دینا چاہتا ہوں کہ ایسے ایپی ایس اتھکاری سبھی چکے لگے جس میں بہباری انسراج اپنی دکان بڑھا کر گھر جا رہا تھا اس سمیں راستے میں لوٹ کے ایرازوں سے موٹر سٹائی کی ثوار تین جنہوں نے اس پر آنگلہ کیا اور لوٹ کرنے کا پریاش کیا جس میں توجت کاروائی کرتے ہوئے تکنیکی شاکشوں سی سی ٹی وی خوٹیج اور جو پیڈی تھے اس کے بتائی ہولی انسار جگے جگے درویزی اور کچھ لوگوں کو ڈیٹین کر پوستاج کری بار پوستاج انسراج پوٹ کے آروپی مہیرس اور مان سنگھ دونوں جو باورے جاتی کہ ہیں یہ اس لوٹ کی واردات میں شامل تھے جن کا ہر پٹا شیف ہم نے کر دیا باپردہ کردار کر اگریمنت حسن نام جائے سب اس میں بتا جا رہے چار لوگ تھے وزماس اور مہمی باپاری ساتھ لوٹ پارٹی اس میں ڈیڑھ لاکھ روکے تھے اس کو جو ڈیڑھ لاکھ روکے والی بات ہے وہ پیڈیت سے جو بیان لیے اس میں انہوں نے ایسی کوئی بات کہیں نہیں اور جو انہیں آروپے اگر کوئی ہے ابھی ہم ان کو نیالا میں پیش کر ریمانٹ میں لیں گے اس میں جو اگریمنت حسن نام جو جان کر جوٹا پائے گے وہ پھر آگے آپ کو آگے کیا مقصد تھا ان لوگوں کا کس طریقے سے حملہ کیا وہ نگدی میں اسے نہیں گئی ان کا لوٹ کا مقصد تھا نگدی اس میں نہیں لے پائے کیونکہ پیچھے ہی دو تھی لوگ جو حملہ ہوا تو چلایا تو آواز چلیں گے تو اس کے جو روپے تھے وہ کالی تھیلی میں تھے اندھیرہ ہو رہا ہے کہ اس لئے وہ لوٹ جو نہیں کیا کیوں کرتے ہیں اس طریقے سے لوٹ پارٹ ہی تو باوریا جو بیند ہے وہ یہ تو پورستانس میں ہی پتا چلے گا کیا وہ جیسے لوٹ کا جو چاکو وگرہ سے حملہ کیا ہے وہ اگر آپ نے ابھی برامت وگرہ کیا ہے ہم اس کو ایک چھو رتائی اطلاع میں لے اور اگرے مانوشن نام میں باقی جیسے چار بتا رہے ہیں دو آپ نے گرفتار کی ہیں ابھی باپردہ ہیں تو دو اور باقی ہیں میند ہے میند ہے میں لے آپ شبھیں باقی شعر شبھیں 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 شبھیں